تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے اپنی ایڈڈ پروفائل سکرین کو کریٹ کیا تھا اور اس کے بیک انڈ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا تھا تو اس ویڈیو کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ اس سارے کو کنفرمیشن بھی ایڈ کریں گے کیونکہ فیلحال کیا ہو رہا ہے کہ ہم یوزر سے پاسورڈ اپ ڈیٹ کروا رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ جو پاسورڈ اپ ڈیٹ کر رہا ہے وہ وہی یوزر ہے جس کا یہ اکاؤنٹ ہے ہو سکتا ہے کوئی اور اس کا موبائل پکڑ کے تو یہاں سے اکاؤنٹ کا پاسورڈ چینج کر دے تو اس چیز کو ہم نے فکس کرنا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے تھے کہ اس اپنی جب ہم پروفائل پک کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتا صرف یہ چیزوں ان چیزوں کو یہاں سے اپ ڈیٹ کرتا ہے تب بھی ہم اپنی پروفائل جو ہماری پروفائل پچر ہے اس کو اپ ڈیٹ کروا رہے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس کو چینج نہیں کریں گے تو ہمارے اس لنک کے اندر کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی تو یہ نال ہو جائے گی تو یہ بھی ہم نے فکس کرنا ہے تو اس کے علاوہ ہم صرف اپنے ڈیٹا بیس کے اندر اس پاسورڈ کو اپ ڈیٹ کروا رہے تھے تو ابھی اس ویڈیو کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے اوثنٹ کی اندر بھی پاسورڈ اپ ڈیٹ کریں گے جس کو ہم جب یوزر کو لاغ ان کروائیں گے تو وہ نیو پاسورڈ جو اس نے ایڈ کیا ہوگا اسی سے وہ لاغ ان ہوگا والڈ پاسورڈ سے وہ لاغ ان نہیں ہو سکے گا اور اس کے علاوہ ہم اس کی پروڈکٹ سکرین پہ بھی کام کریں گے تو جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ایڈڈ پروفائل سکرین میں آنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک اور فیلڈ کو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے کنٹرولر میں جائیں گے تو پروفائل کنٹرولر اوپن کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ہم یہ دو فیلڈ کو یوز کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایک اور چاہیے تاکہ جو اولڈ پاسورڈ یوزر یہاں پہ انٹر کرے اگر وہ اس کے ڈیٹا بیس سے میچ ہوا تو وہ نیو پاسورڈ یہاں پہ انٹر کرے گا اور وہ اپ ڈیٹ ہوگا اوثنٹیکیشن کے اندر اور ڈیٹا بیس کے اندر تو یہاں پہ اسی کو کوپی کر لیں گے اور یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور ان کا نام میں چینج کر دوں گا تو اولڈ پاس کنٹرولر اور نیو پاس کنٹرولر تو یہ چینج کرنے پہ کچھ ایررز آئے ہیں تو ان کو فکس کر لیتے ہیں پہلا ایرر تو ایڈٹ پروفائل سکریم کے اندر تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپ ڈیٹ پروفائل کے اندر ہم یہاں پہ پاس کریں گے نیو پاس کنٹرولر ڈا ٹیکسٹ اور یہ ہمارا جو تیکس فیلڈ ہے اس کو ہم یہاں پہ old pass controller.tax اس کے علاوہ ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پروفائل سکرین کے اندر ہم اپنے جو پاسورڈ ہے اس کو پاس کر رہے تھے یہاں پہ جو شوڑ ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے ختم کرنا ہے ہم نے چاہتا ہے کہ یوزر کو یہ شو ہو تو یہاں پہ ہم نے ایمٹی کرنا ہے تو اس کو میں یہاں سے ریموف کر دوں گا تو یوزر یہاں پہ خود انٹر کرے گا اور وہ پھر ہم بعد میں میچ کروائیں گے تو یہ کرنے پہ سارے ایررز ریموف ہو چکے ہیں اب یہاں ہم اپنی ایڈٹ سکرین پہ آتے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اسی فیلڈ کو کوپی کروں گا اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ 10.heightbox اور دوسری فیلڈ پہ بھی 10.heightbox یوز کروں گا تو یہاں پہ یہ سپیس آ چکے ہیں اور یہ تین آ چکے ہیں تو ابھی ان کو فکس کریں گے تو وہ کرنے کے لئے میں نے strings کے اندر یہ دو strings کو بھی ایڈ کیا old password اور new password آپ بھی ان کو ایڈ کر لے اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو assign کر دیتے ہیں تو old pass controller اور اس کی hint پہ ہم password hint اور title کی جگہ میں old pass کو use کروں گا اور یہاں پہ بھی password hint اور اس کی جگہ میں new pass کو use کروں گا save کریں گے تو یہاں پہ ابھی یہ سارا ٹھیک ہو چکا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم چیزوں کو handle کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے اپنی profile screen پہ کام کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں تو جب میں اس پہ save پہ click کر رہا ہوں تو ہماری یہ loading کو true کر رہا ہے اس کے بعد یہ profile کو update کر رہا ہے تو اگر user نے یہاں سے profile change ہی نہیں کی تو وہ یہاں پہ update جب کرے گا تو اس variable کے اندر وہ یہاں پہ null value کو provide کرے گا کیونکہ یہاں پہ کچھ ہو گا ہی نہیں تو error آجے گا تو یہاں پہ null ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پہلے یہاں پہ اس کی یہ image یہ remove ہو جائے گی تو اس کو fix کرنے پہ اس کو ہم اس طرح سے fix کر سکتے ہیں کہ اس is loading کے بعد ہم ایک if condition کو use کریں گے تو یہاں پہ use کر لیتے ہیں یہاں پہ میں link بھی دیتا ہوں if image is not selected تو if تو controller.profile image path.value.isnot empty یعنی کہ user نے یہاں سے profile پہ change کی ہوئی ہے تو اگر اس نے کی ہوئی ہے تو ہم اس والے function کو یہاں سے cut کریں گے اور یہاں پہ اس کو paste کر دیں گے تو اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم اس variable کو یہاں پہ copy کریں گے اور یہاں پہ اس کو equal کر دیں گے data image url تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس link کو واپس سے وہی link دوبارہ سے assign کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جب ہم profile کو update کریں گے تو اس کی جگہ یہی link واپس آ جائے گا تو مطلب اس کی profile screen ہم نے یہاں پہ fix کر لیا sorry profile screen کہہ رہا ہوں profile picture تو یہ یہاں پہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ old password یہاں سے user سے enter کروانا ہے تو اگر وہ match کرتا ہوا ہمارے اس ویلڈ سے تو ہی وہ new password کو set کر پائے گا تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ if یہاں comment بھی کر دیتا ہوں if old password matches database تو یہاں پہ ہم کر لیں گے تو data of password تو اگر یہ match کرتا ہوا ہمارے controller ڈالڈ پاس کنٹرولر ڈالڈ پاس کنٹرولر ڈالڈ ٹیک سے تو یہ کیا کرے یہ ہمیں یہ سارا method cut کرے اور یہاں پہ اس کو paste کرتے ہیں تو یہ تب ہی ہمیں یہاں پہ allow کرے گا کہ آپ اپنی profile کو update کر سکتے ہیں تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں یہاں پہ وی ایکس توسٹ شو کروا دوں گا جس کے اندر میں کہہ دوں گا کہ بھئی wrong old password اس طرح سے آپ کچھ بھی یہاں پہ شو کروا سکتے ہیں یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم واپس سے اپنے controller ڈالڈ از لوڈن کو false کروا دیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ اس کو true بھی کروا رہے تھیں یہ کہاں گیا یہ رہا تو اس کو ہم واپس سے false کروایں گے جس سے یہ save والا button واپس شو ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ اپنے ڈیٹا بیس کو سارا fix کر لیا تو ابھی جب اس پہ ہم correct password جو old والا ہوگا اور new password جو ہم set کریں گے تو یہاں سے ڈیٹا بیس کے اندر change ہو جائے گا لیکن ہم نے یہاں پہ change کرنا ہے اپنے authentication کے اندر بھی تاکہ جو user login ہو وہ new password کے ساتھ login ہو تو وہ کرنے کے لیے میں یہاں پہ اپنے controller کے اندر جاؤں گا اور یہاں ایک method کو create کر لوں گا تو اس کو میں کہہ دوں گا change auth password تو اس کو ہم async create کریں گے یہاں پہ میں ایک variable کو create کروں گا credentials تو میں اس کو create کہہ دیتا ہوں اور اس کو equal کریں گے email auth provider dot credentials تو یہاں ہمیں دو چیزیں پاس کرنی ہیں email اور password تو یہ دونوں چیزیں ہم یہاں پہ user سے مطلب اپنی سکرین سے پاس کریں گے تو میں یہاں پہ email اور password get کر لوں گا اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک new password بھی get کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ اپنے authentication کو update بھی کروانا ہے مطلب ہمارے جو user کا password ہے اس کو update کروانا ہے تو وہ ہم کیا کریں گے ہمارا user یہاں پہ دوبارہ سے login ہونا چاہیے تب ہی ہم اس کو update کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم await اور اس کے بعد current user dot re-authenticate with credentials اور یہاں پہ ہم null check add کریں گے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ credentials پاس کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم user کو واپس سے login کروا رہے ہیں کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہاں پہ error آجائے گا کہ بھئی آپ user کو واپس سے login کرواؤ تو یہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ dot then کو use کریں گے کیونکہ یہاں یہ future کو return کرے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کہہ دیں گے current user اور اس کے ساتھ یہاں پہ dot اور update password تو یہاں پہ ہم null check کو add کریں گے اور یہاں کونسا password update کر دے new password جو ہم اس کو pass کروائیں گے تو یہ کیا کرے گا کہ یہاں پہلے user کو دوبارہ سے login کروائے گا اور اس کے بعد اس کا password یہاں سے change کر دے گا تو اگر یہ سارا کرنے میں کوئی error آ جاتا ہے تو یہاں پہ catch اس کو کر لیں گے تو اس کو میں error کہہ دیتا ہوں اور یہاں سے print کروا دیں گے error dot to string save کریں گے تو ہمارے یہ method یہاں پہ بن چکا ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے اپنے added profile screen کے اندر اور ادھر ہم یہ سارا profile کو update کرنے سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ call کر لیں گے تو controller dot change auth password تو اس کو ہمیں تین چیزیں پاس کرنے گے تو اس سے پہلے یہاں پہ await use کر لیں گے تاکہ پہلے یہ statement execute ہو اس کے بعد یہ سارا execute ہو اس کے اندر تین چیزیں پاس کرنی ہے تو email کی جگہ ہم data کے اندر سے جو email ہے وہی use کر لیں گے اچھا آپ data کے اندر سے بھی use کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ current user dot email کو بھی یہاں پہ لیں تھیں تب بھی وہ سیم چیز ہے لیکن آپ کو میں نے data والا بتایا تو اسی کو use کریں گے تو email اس کے بعد ہم یہاں پہ password تو یہاں پہ ہم نے وہ password enter کروانا ہے جو user کا old password ہے کیونکہ یہاں پہ ہم ابھی جس کا جو old password ہے وہ one two three four five six ہی ہے تو اسی سے ہم نے login بھی کروایا تو ہم اس کو old password ہی provide کریں گے تو controller dot old pass controller dot text تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک کونسا password change کروانا چاہتے ہیں تو new password کی جگہ ہم controller dot new pass controller dot text کو pass کر دیں گے تو یہ ہو گیا تو اسے کیا ہوگا پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر وہ ہمیں بتا دے گا کہ بھئی یہ update ہو گیا اگر کوئی error آ جاتا ہے تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ بھئی wrong password تو یہ سارا create ہو گیا تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ old password کو wrong enter کر دیں گے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کچھ بھی اور new password پہ بھی ہم کچھ بھی add کر دیتے ہیں سوری یہاں پہ ان کے controller ہم نے change نہیں کیے یہاں پہ اس کو new controller pass کرنا ہے اب یہ سہرے گا تو old password پہ ہم کچھ بھی enter کر دیتے ہیں اور new password پہ بھی ہم کچھ بھی enter کر دیتے ہیں تو یہ کرنے پہ save پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آ چکا ہے wrong old password یعنی else statement execute ہوئی ہے تو ہم ابھی یہاں پہ ٹھیک password enter کریں گے تو 123456 اور new password ہم یہاں پہ کر لیں گے 111333 تو یہ ہو گیا تو ابھی ہم یہاں پہ save پہ کلک کریں تو یہاں پہ آ رہا ہے wrong old password تو اس کو ہمیں کس طرح fix کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں back screen سے profile screen سے next پہ جا رہے تھے تو ابھی ہمارا ایک دفعہ ہمیں دوبارہ سے یہ سارا کرنا پڑے گا تو edit اور یہاں پہ اب اس کو ہم change کر سکتے ہیں تو 123456 اور یہاں پہ بھی 111333 اور یہاں پہ save پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ loading ہو چکا ہے تو loading ہونے کے بعد یہاں پہ updated آ چکا ہے تو ہم اپنے database کو دیکھیں تو database کے اندر اس کا password 111333 ایڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہمارا user یہاں پہ دوبارہ سے login ہوا ہے تو مطلب کوئی error یہاں پہ نہیں آیا تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ اس کو یہاں سے log out کروا لیں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ اپنی profile pic کو change نہیں تھا کیا تو یہاں پہ وہی ساری same profile ہے تو اگر ہم یہاں سے change کریں گے تو اس کا وہ دوبارہ سے یہاں پہ upload ہوگی اس کا نیا link آئے گا تو وہ سارا ہم نے last video میں discuss کیا تھا کس طرح کام کرے گا تو ابھی ہم یہاں پہ log out ہوکے دوبارہ سے اس کو login کریں گے تو demo at emart.com اور ہم old password enter کر کے دیکھتے ہیں 123456 login تو یہاں پہ آ چکا ہے the password is invalid تو ابھی ہم جو new password ہم نے enter کیا ہے 111333 تو اس کو ہم login کریں گے تو ہم یہاں پہ login ہو چکے ہیں تو ہم نے یہ سارا اپنا fix کر لیا authentication کے اندر بھی database کے اندر بھی تو یہ ہمارا profile والا section تو complete ہو چکا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے categories کی طرف تو یہ ہم نے 6 categories create sorry 9 categories create کی تھی تو میں نے ان کو fix کر لیا تھا ان کے title کے according یہاں پہ icon بھی ان کو provide کیا تھا تو اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں تو اگر آپ نے بھی کرنا تو آپ بھی ان کو اسی کے حساب سے یہاں پہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بار بار دیکھ کرنا پڑے گا تو یہ time لگ جائے گا اس لئے میں نے پہلے ہی ان کو کر لیا تھا تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے جب ان کو click کریں گے تو ان کی category کے according یہاں پہ subcategories show ہوں گے تو اب ہر category کے الگ subcategories ہوں گے تو یہ کرنے کے لئے ہم یہاں پہ ایک JSON کو create کر لیں گے تو وہ JSON کیا کرے گا کہ جس بھی category کو ہم open کریں گے وہ اس کی subcategories یہاں پہ show کروا دے گا تو یہ کام کر لیتے ہیں پہلے تو اس services کے اندر میں ایک file کو create کر لوں گا اس کو نام دے دیتے ہیں ایک category model.json تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ یہ جیسن ہے تو اس کے اندر ہم نے ایک جیسن کو create کر لیں تو جیسن ہم نے ویسے بھی میں نے ایک playlist create کیا کہ ہم کس طرح سے جیسن کو create کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ میں ایک object کو create کروں گا تو یہاں پہ میں لکھوں گا categories اور categories کے اندر میں ایک list کو use کروں گا تو اس list کے اندر میں ایک اور object کو create کروں گا تو وہ object کون سا ہوگا اس کا میں نام یہاں پہ لکھ دیتا ہوں name تو یہاں category پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی woman dress تو یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے جو اس کا text ہے وہ ہی آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ ہم ایک اور field کو create کریں گے جس کا ہوگا sub category تو اس کے اندر ہم ایک اور list کو use کریں گے تو اس list کے اندر ہم نے اس کی categories کو add کرنا ہے کہ کتنی ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک file کو create کیا ہوا ہے تو آپ اپنی پسند سے جتنی بھی add کر سکتے ہیں میں نے تو دو دو تین تین یہاں پہ add کرنی ہے جیسے کہ woman dressing کے اندر یہ تین categories ہیں اس کے علاوہ men clothing کے اندر یہ ہیں ساری اس کے علاوہ computer access accessories کے اندر یہ تین ہیں تو آپ اپنی پسند سے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں میں ان کو یہاں پہ add کر کے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پہلے ہماری یہاں پہ جو category ہے وہ wedding and events تو اسی کو copy کریں گے اور یہاں پہ paste ہو اور ان کو میں تھوڑا سا ٹھیک کر لیتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور create کریں گے اور یہاں پہ tops and sets تو tops and sets اور یہاں پہ ایک اور watches تو یہ تین میں نے یہاں پہ create کر لی ہے اسی طرح آپ نے سب categories کو یہاں پہ لکھنا ہے مطلب اگر آپ نے یہاں پہ ایک اور category کی چیزیں add کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک اور object create کرنا پڑے گا اس کا اپنے name رکھنا ہے تو وہ ہوگا جی men clothing and fashion اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سب category اور اس کے اندر دوبارہ سے list اور اس list کے اندر اس کی تین categories اسی طرح آپ نے یہ object کو create کرتے جانا ہے اور ان سب کی categories یہاں پہ add کرتے جانا ہے تو میں یہاں پہ جلدی سے ان کو add کر لیتا ہوں اس کے بعد ملتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ان سب کی سب categories کو add کر لیا ہے تو اگر آپ کرنا چاہیں تو ویڈیو کو pause کر کے یہ سیم یہی آپ لکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کچھ سے بھی کچھ بھی لکھ لیں تو یہ کرنے کے بعد ہم اس کو close کر دیں گے تو ہم نے ابھی اس کو کیا کرنا ہے اپنے pubspec.yaml کے اندر بھی show کروانا ہے کہ ہم اس کو access کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئیں گے اور اس کا path add کریں گے تو میں اس کو یہاں پہ lib services اور یہاں پہ اس کو use کر رہا ہوں تو اس کو ہم lib services اور category model dot json تو save کر دیں گے تو اسے اب ہم اس کو access کر سکتے ہیں تو اس کو یہاں سے close کر دیں گے یہ خود ہی ہو جائے گا تو اس کو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس کا ایک model create کر لیں گے تو اس سارے کو یہاں پہ میں copy کر لیتا ہوں ہم یہاں پہ اپنے browser میں جائیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے app dot quick type تو یہاں پہ آنے کے بعد ہم اس سارے کو select کریں گے اور یہاں پہ اپنی جو json create کی ہے اس کو pass کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کا name change کر کے category model کیا دوں گا تو یہاں پہ یہ ہمارا model create کر دے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ ساری required ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو copy کر لیں گے اچھا اس کو ہم نے کس طرح use کرنا یہ بھی میں نے آپ کو پہلے سکھایا ہوا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو یہاں پہ آپ نے json کو pass کرنا ہے یہاں پہ name اور یہاں سے آپ نے source select کرنی ہے json اس کے بعد languages کے اندر dart اور یہاں پہ اس کو require کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ جب ہم اس کو use کریں گے application کے اندر تو یہاں پہ یہاں تو ہمیں اسے nullable بنانا پڑے گا یہاں require تو یہاں پہ ہمیں option مل رہا ہے require کا تو ہم اسی کو use کر لیں گے یہاں پہ اب ہم اس کو copy کریں گے اور اس کو میں یہاں پہ set کر دیتا ہوں close کریں گے تو اسی لپ کے اندر ایک folder کو create کر لیں گے تو models کہہ دیں گے اس کو اور اس کے اندر میں اس کو create کر لوں گا category model.dat تو اس کو میں یہاں پہ paste کر دوں گا اس کے بعد یہ کچھ shares ہیں تو اس add کو ہمیں remove کرنا ہے اور اوپر سے بھی ہمیں اس add کو remove کرنا ہے save کر دیں گے تو ہمیں یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے وہ ہمیں کونسا کچھ کہہ رہا ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ two json والے method کو اگر آپ چاہیں تو remove بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو واپس json کے اندر convert نہیں کر رہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے cut بھی کر سکتے ہیں تو اس کو بھی میں کر دوں گا اور یہ والا جو string ہے اس کو بھی کر دوں گا اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں گے ویسے یہ optional تھا اس کو یہاں سے close کر دیں گے اور اس کو بھی اس کو بھی کر دیں گے کیونکہ ان کا کام یہاں پہ ختم ہو چکا ہے تو ابھی ہم ایک اور controller کو create کریں گے اس کا نام میں رکھ دوں گا product controller dot اور یہاں پہ ایک class کو create کریں گے تو product controller extend کرے گی katex controller کو تو یہاں پہ ہمیں ایک function کو create کرنا ہے جو کہ ہمارے جو ہم نے یہاں پہ json create کی ہے اس کو use کریں تو اس کو create کرنا بھی میں نے آپ کو پہلے سے سکھایا ہوگا ہے اگر آپ detail میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ description میں بھی اس کا link مل جائے گا ورنہ آپ یہاں پہ بھی اگر سمجھ آتے ہیں تو آپ ایسے دیکھ لیں تو یہاں پہ میں ایک method کو create کروں گا get sub categories تو ies یہ بھی ہے sync ہوگا تو یہاں پہ ایک variable ہوگا data اور اس کے اندر ہم root bundle سے data کو get کریں گے dot load string تو اس کے اندر ہم path enter کریں گے lib slash services اور services اور اس کے اندر ہم category model dot json کو get کریں گے تو یہ آنے میں تھوڑا سا time لگے گا تو اس کو await کر دیں گے اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ آج ہے تو ہم نے اس کو ایک اور variable کے اندر تو میں اس کو decoded کہہ دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے category model from json اور اس کو اپنا data پاس کر دیں گے تو جو بھی یہاں پہ ہم get کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ہم سارا اس کو پاس کریں گے اور یہاں سے جو بھی return ہوگا وہ ہم decoded کے اندر use کر لیں گے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک list کو create کریں گے تو میں یہاں پہ کیا دیتا ہوں جی war اور اس کو میں subcat اس کا نام رکھ دوں گا اور یہ list ہوگی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے war تو اس کو میں s کیا دیتا ہوں تو s کے اندر ہم decoded dot categories تو اس categories کے اندر ہم where یعنی filter کریں گے تو element dot name is equal to جو ہم category یہاں پہ open کر رہے ہیں تو for example یہاں پہ title کہہ دیتے ہیں تو title کے ساتھ ہم اس کو filter کریں گے اور اس کو واپس سے list کے اندر change کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ s کے اندر جو بھی سارے filter ہو کے آئے ہیں اس میں سے ہر ایک subcategory کو get کرنا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ save کروانا ہے تو وہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ for کو use کریں گے اور for variable in تو یہاں پہ میں e کہہ لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک collection کی جگہ میں اپنا s use کروں گا s dot تو یہاں پہ صرف ایک ہی چیز filter ہو کے آئے گی تو اس کو zero اور یہاں پہ اس کی subcategories تو ابھی میں یہاں پہ کیا کروں گا subcat کے اندر اس کو add کروالوں گا جو کہ ہمارا e ہوگا save کر لیں گے تو یہ ہم نے یہاں پہ method بھی create کر لیا ابھی ہم جائیں گے اپنے categories کے اندر تو یہاں پہ ہماری category screen ہے تو یہ رہی ہماری category screen اور یہاں پہ یہ تو یہاں پہ ہم اپنے controller کو initialize کروائیں گے تو get dot put اور اس کی جگہ ہم اپنا product controller پاس کر دیں گے تو یہاں پہ یہ initialize ہو جائے گا تو ابھی میں جاؤں گا اپنی اس category کے اندر تو وہاں پہ جانے سے پہلے میں کیا کروں گا کہ get.to سے پہلے میں اپنے اس method کو call کرواؤں گا تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ pass کر رہے ہیں title تو اسی title کو ہم use کریں گے اور controller dot get subcategory اس کے اندر ہم category list اور اس کے اندر سے index جو بھی ہے اس کو get کریں گے تو یہ ہمارے method کو execute کروائے گا اور اس کے بعد ہمیں next screen پہ update کروائے گا مطلب navigate کروائے گا تو میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو ہم یہاں پہ آ چکے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم static show کروائے ہیں تو اس کی جگہ ہم نے dynamic کرنا ہے تو یہاں پہ میں details کو کھول لوں گا وہ details کو open کرنے کے بعد ہم اس کو find کرتے ہیں تو یہ رہی ہے ہماری list تو یہاں پہ ہم اپنے controller کو دوبارہ سے get کریں گے تو یہاں اس کو var controller اور اس کو میں یہاں پہ find کروں گا تو get dot find کیونکہ ہم نے اس کو پہلے سے initialize کروا لیا تو کس طریقے سے find ہو product controller اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے تو controller dot subget dot length اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہم static کو use کر رہے تھے اس کی جگہ ہم controller dot subget dot جو بھی اس کے اندر سے index ہوگا اس کو use کر لیں گے save کریں گے تو یہاں پہ یہ error آ چکا کہ string has no instance تو یہ کرنے سے پہلے ہمیں یا تو آپ اس کو dot to string کر سکتے ہیں یا اس کو string کے اندر اس طرح رکھ کے تو آپ یہاں پہ اپنا dollar sign تو یہاں پہ ہم نے تین add کیا تھے تو یہ تینوں یہاں پہ آ چکے ہیں کسی اور category کو open کرتے ہیں for example jewelry تو اس کو open کرنے پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ چھے آ چکے ہیں لیکن ہم نے تو تین add کی تھی تو یہ ایسا کیوں ہو رہا کیونکہ یہاں پہ ایڈ کروارا بار بار جو بھی ہم یہاں پہ category open کرتے جائیں گے یہ list کے اندر باقیوں کو add کرواتا جائے گا تو اس کو fix کرنے کے لئے جب بھی method execute کروار رہے ہیں ہم subcat کو واپس سے clear کرتے جائیں گے تو اب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ایک دفعہ reload کریں اور categories اور یہاں پہ men clothing تو یہاں پہ اس کے تین آ چکے ہیں outwear formal اور accessories اس کے علاوہ computer accessories لaptop gaming اور official jewelry اور یہاں پہ furniture اس کے یہاں پہ تو یہاں پہ ایک carter mobile تھا تو اس کے یہاں پہ دو تھے تو یہ center کے اندر شہر ہو رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو اس side پہ دھنا ہے تو کر لیتے ہیں تو اس جگہ align کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اپنے column کے اندر cross axis ہے اس کو ہم start کر دیں گے تو یہ یہاں پہ align ہو چکے ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اگر ہم sports کو open کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ error آرہا ہے وہ کہتے ہیں invalid value تو اس کے اندر value ہے ہی نہیں تو ہم اپنے اس کو کھول لیتے ہیں Jason کو یہاں services کے اندر category اور یہاں پہ ہم find کرتے ہیں sports والی تو toys reload home تو یہاں پہ categories اور sports تو اس کی سائیکلنگ سنیکر اور سویمنگ یہ تینوں بھی یہاں پہ آ چکی ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم اپنے database میں جائیں گے اور یہاں پہ ایک اور collection کو create کریں گے products next اور یہاں پہ ہمیں ڈی ایڈیس کی پاس کرنی ہے تو اس کو auto اور field کے اندر ہم یہاں پہ name اور name کی جگہ ہم زنہر add کر لیتے ہیں اس کے بعد save تو یہ ہمیں یہاں پہ save نہیں کرنے دے رہا تو یار میرا internet یہاں سے off ہو گیا چلے ہم یہ سارا next ویڈیو کے اندر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری سمجھ آ چکی ہوگی تو اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے تو آپ comment section میں پور سکتے ہیں کوئی issue ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے description کے اندر آپ کو facebook group مل جائے گا آپ اس کو جوائن کر کے وہاں پہ اپنی ایرر آت ہے ویڈیو کے اندر تو نیکس ویڈیو میں ہم یہ products والا سارا کام کریں تو ملتے آپ نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ